دوستو کسی بھی کنٹری کے لیڈر کی حفاظت اس کنٹری کے عوام سے کئی گناہ زیادہ ضروری ہوتی ہے ان لیڈرز کے ایک چھوٹے سے فیصلے کا اثر لاکھوں کروڑ لوگوں کے زندگیوں پر پڑھتا ہے جہاں ان کے فیصلے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہی دوسری طرف کچھ لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں اسی لیے ان کے چھانے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے جانی دشمن بھی بے ہی ساپ بن جاتے ہیں جس کے لیے سیکیورٹی بہت ہی ضروری ہے اور یہ لیڈرز خود کی حفاظت کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ہر مہینے صرف سیکیورٹی پر خرج کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ دنیا کے سیکیور ترین لیڈرز کے بارے میں جانیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں نمبر فائف پہ آتے ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس محمد بن سلمان محمد بن سلمان کو کون نہیں جانتا محمد بن سلمان سعودی عرب کی مشہور ترین فیملی السعود کے میمبر ہے جو کہ آج السعود فیملی دنیا کی سب سے امیر ترین فیملیز میں سے ایک مانی جاتی ہے یہ فیملی پورے دو ٹریلین کی مالک ہے جب سے محمد بن سلمان سعودی عرب کا کراؤن پرنس بنا ہے تب سے انہوں نے سعودی عرب میں نئے نئے قانون جاری کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کراؤن پرنس پر جرنلسٹ کمال کشوکی کے مرڈر کا الزام بھی ہے اور تب سے ان کے دنیا بر میں دشمن بن گئے ہیں جس کے لیے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے کراؤن پرنس کو سیکیور رکھنے کی ذمہ داری سعودی رویل گارڈ ریجیمنٹ ٹیم کی ہے اس گروپ کو بنانے کے لیے سعودی عرب کی آرمی سے ایک ایک نوجوان کو چن چن کر اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دو کہ یہ ٹیم سعودی عرب کے آرمی چیف کی بھی بات نہیں مانتے یہ ٹیم صرف محمد بن سلمان کے انڈر کام کر دی ہے محمد بن سلمان سیکیورٹی کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے کراؤن پرنس اپنی سیکیورٹی ٹیم میں ایسے لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو سو سال سے سعودی شاہی خاندان کے وفادار رہے ہو محمد بن سلمان جب کنوائی میں جاتے ہیں تو آٹھ سو سیکیورٹی گارڈ کی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں جس میں سنائپرز بوم ڈیسپوزرز اور بھی ترہ ترہ ٹیکنیک کے معاہر سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ چلتے ہیں آپ نے اکثر محمد بن سلمان کے پیچھے کئی سارے لوگ کو سعودی ٹریڈیشنل ڈریس میں دیکھا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارے پولیٹیشن یا فیر عام عوام ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان میں سے کچھ لوگ کراؤن پرنس کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو محمد بن سلمان کے پاس رہ کر روپ بدل کے ایم بی ایس کو سیکیور کرتے ہیں نمبر فور پہ آتے ہیں نورت کوریا کا ڈکٹیٹر کیم جونگون محمد بن سلمان کے دنیا پر میں گنے چنے دشمن ہوں گے مگر یہ بندہ محمد بن سلمان سے دو نہیں بلکہ دس قدم آگے ہیں پوری دنیا کے کچھ ہی کنٹریز کو چھوڑ کر باقی تمام تر کنٹریز کے ساتھ اس بندے نے دشمن ہی موڑ لی ہے آئے روز یہ بندہ کسی نہ کسی کنٹری کو ایٹمی عملے قدم کی دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کا انٹرنیشنل لیول پر بے ہی ساب دشمن بن گئے ہیں کیم جونگون نے صرف دوسری کنٹریز کے ساتھ دشمن ہی نہیں موڑی ہے بلکہ یہ بندہ اپنی ہی ملک کے غریب عوام پر بہت سخت رولز اور قانون چلاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی اپنی ہی عوام ان سے بہت نفرت کہتی ہے یہی نہیں دسمبر 2013 میں کیم نے اپنے سگے چاچا کو پانسی پر چھڑایا اس کے علاوہ ان پر اپنے بائی کے قتل کا الزام بھی ہے کیم کو کئی ممالک کے ایجنسیز نے مارنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن کیم اپنی مضبوط سیکیورٹی کی وجہ سے کیم کے دشمن کیم کا کچھ بھی نہیں بھی گار سکے کیم کی سیکیورٹی میں سبھی سیکیورٹی گارڈز مارشل آرٹسٹ ہیں جو کیم کے آس پاس کسی کو بھی نہیں چھوڑتے کیم جس کار میں سفر کرتے ہیں وہ فولی پولیٹ پروف اور بوم پروف کار ہے یہ کار کیم کو گیس اور کیمیکل کے حملوں سے بھی بچاتی ہے یہ مرسیڈیز نیپیک کی بنائی آئی سیکیور کار ہے اس کے علاوہ کیم کو جب اپنی کنٹری سے باہر کسی دوسری کنٹری جانا ہو تو وہ اپنے پرائیوٹ جیٹ کا استعمال کرتا ہے اور کیم کو سیکیورٹ رکھنے کے لیے دو اور جہاز بھی کیم کے ساتھ چلائے جاتے ہیں نمبر تری پہ آتے ہیں نارندرہ مودی دوستو دیکھا جائے تو پی ایم نارندرہ مودی کے بھی اس وقت دنیا پر میں بے ہی ساب دشمن موجود ہیں اور پی ایم کو سیکیورٹ رکھنے کی ذمہ داری ایس پی جی یعنی سپیشل پروڈکشن گروپ کی ہے ایس پی جی کی بات کرے تو انہیں ایک خاص طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے ایس پی جی میں کسی بھی کمانڈ بک کو شامل کرنے سے پہلے ان کے بارے میں اور ان کے فیملی بگراؤنڈ کے بارے میں سبھی جانکاری کلیکٹ کی جاتی ہے ایس پی جی کے ایجنٹ اکثر ڈارک بلیک کلر بزنس سوٹ اور سنگلاسز پہنتے ہیں ڈارک بلیک سنگلاسز پہننے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے کہ ایجنٹ کس طرف دیکھ رہا ہے آپ نے اکثر ان کے ہاتھ میں یہ بریف کیس بھی دیکھا ہوگا دراصل یہ بلیٹ پروف شیلڈ ہے اور کسی بھی اٹیک کے دوران یہ شیلڈ بلیٹ کو آسانی سے روک لیتی ہے اس کے علاوہ ایس پی جی تے کرتی ہے کہ پی ایم کو کب کہاں اور کس کار کی ضرورت پڑے گی پی ایم نارندرہ موڈی کو اب زیادہ تر اس کار میں دیکھا جاتا ہے جس کا نام ہے مرسیڈیز میبے کے سکس فائیو زیرو یہ کافی ایڈوانس سگیورٹی کار ہے اس کار پر ایک اے فوٹی سیون کی چلائی گئی گولی اس کار کے شیشے کو کروس نہیں کر سکتی ایک مزے کی بات بتا دو کہ اس کار میں ٹائرز بھی سپیشل رن فلیٹ لگائے گئے جو کہ گولی لگنے کے بعد بھی یہ کار پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کر سکتی ہے نمبر دو پہ آتے ہیں امریکن پریسیڈنٹ جوئی بائیڈن امریکن پریسیڈنٹ کو دنیا کے پاورفل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے امریکن پریسیڈنٹ جب شورٹ ڈسٹین پر ٹریول کرتے ہیں یعنی جب بیس میٹ کی ڈرائیب پر جانا ہوتا ہے تو پچاس گاڑیاں اور ایک سو پچاس سے بھی زائد ایجنٹس اس کے ساتھ چلتے ہیں اس چھوٹے سے ٹریول سے پہلے ایک ایک چیز پلین ہوئی ہوتی ہے کہ کونسی گاڑی میں پریسیڈنٹ بیٹیں گے کونسی گاڑی آگے رہے گی کونسی گاڑی پیچھے رہے گی اور کس سپیٹ سے جائیں گے یہ سب کچھ پہلے سے پلین ہوا ہوتا ہے اس ٹریول کے دوران پریسیڈنٹ جس کار میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اس کار کا نام لیموزین ہے یہ کار کسی ٹینک سے کم نہیں یہ فولی بولیٹ پروف کار ہے اس کار کے شیشے پانچ انچ موٹے ہیں جبکہ اس کار کے شیشے پر قریب سے بھی گولی چلانے پر اس کے آر پار نہیں جا سکتی اس پھورے کنوائی میں سب سے امپورٹنٹ کار ہوتی ہے پریسیڈنٹ کی لیموزین لیکن اس کا انوائی میں پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ آخر پریسیڈنٹ کس لیموزین میں بیٹے ہیں دراصل اس کا انوائی میں دو سیم ٹو سیم لیموزین چھلائی جاتی ہے اور پریسیڈنٹ کی سیکیورٹی ٹیم کے علاوہ اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ پریسیڈنٹ کس کار میں ہے اس کے علاوہ امریکن پریسیڈنٹ جب لمبے ٹریول پر جاتے ہیں یعنی کہ ایک سیٹی سے دوسری سیٹی پریسیڈنٹ کو جانا ہوتا ہے تو پریسیڈنٹ کے ساتھ ایک نہیں بلکہ پانچ ہیلیکوپٹر تیک آف کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی پتہ نہ لگا سکے کہ پریسیڈنٹ کس ہیلیکوپٹر میں ہے ایک ایران کرنے والی بات بتا دو کہ امریکن پریسیڈنٹ جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو ایک نہیں بلکہ دو سیم ٹو سیم دکھنے والی بوئنگ فور سیون فور جہاز کی اڑان سے جاتے ہیں نمبر ون پہ آتے ہیں ولادمیر پوتن ولادمیر پوتن ایک ایسے لیڈر ہے کہ جب تک یہ مرا نہیں ہوگا تب تک رشیہ پر دوسرا کوئی حکومت نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے یہ ایک نیا رول رکھ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہی دوسرا کوئی پریسیڈنٹ بن سکتا ہے پوتن کے بے حساب دشمن ہے اور اس پر کئی بار اٹیک بھی ہوئے ہیں مگر مجال ہے کہ اس کی سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی میں کوئی اس کا پال بھی باقا نہیں کر سکتا پوتن کی سیکیورٹی میں صرف کمانڈوز اور سرکاری فورز ہی نہیں بلکہ پرائیوٹ اور ان لیگل کانٹریکٹرز بھی شامل ہے پوتن کے ساتھ چلنے والے بوڈی گارڈز پوری رشیہ سے ایک ایک کر کے چھنے گئے ہیں اور ان بوڈی گارڈز کو لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جاتی ہے اور سبی کو بڑی بڑی پروپرٹیز اور لیکجری کارز بھی دی جاتی ہے تاکہ کوئی انہیں رشوت دیکھ کر پوٹن کے خلاف استعمال نہ کر سکے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ہو سکے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا